ہمیں وچن کی آیتوں کو سنتلون میں رکھنا ہے میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے بس سنا بھائی برینم نے بتایا کہ ویجیان شیطان کی اور سے ہے ہمیں یہ سمجھنا ضرور ہے نبی نے کہا کیا اور کئی اور باتوں کو ہمیں نے سمجھنے کی ضرورت ہے جو نبی نے کہی یہ بات صحیح ہے اگر ویجیان شیطان کی اور سے ہے تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو سمجھیں کل خدا کی ہو جانے والی اچھا ہے اور اس لیے وہ پرانی پیدائش مار تیار کرتی ہے نئے کے لیے بات صحیح ہے اور کئی اور ادھارہ نے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں یہاں پر آپ کو ملیں گے کچھ بچے ہیں انگریزی کی بائی بل اگر میں سہی ریپ سے پڑھوں تو کہتا ہے جو کی جن کو فیور کیا جاتا ہے جن میں جو نردوش ہیں اور سمجھ گیاں میں وہ بہت زیادہ نپون ہیں ان کے پاس سکلز ہیں اور گیاں میں نپون ہیں ویجیان کو سمجھتے ہیں جو اگر ویجیان شیطان کی اور سے ہے تو دینیل کو شیطان کی اور ہونا چاہیے اور شدرک میشک اور ابید نگو کو بھی شیطان کی اور ہونا چاہیے سندیش میں جو واقعے بولے گئے ہیں ضروری ہے کہ ہم ان کو صحیح کھانوں میں رکھ پائیں کیونکہ وہ جو نرسنگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ویجیان پڑھتے ہیں پھر بھائی برینام نے اپنی بیٹی کو سسٹر ریبیکہ کو نرس بننے کے لیے کیوں جانے دیا انہوں نے سمیہ والی ٹائم والی انسائکلوپیڈیا کو کیوں ریفر کیا اپنے سندیش میں ایل بٹ آئینسٹین جیسے ویجیانکوں کو انہوں نے کیوں ریفر کیا اور نبی نے کہا کہ اگر وہ صحیح مائنے سمجھ پاتا سہی اپیوک سمجھ پاتا جو اس نے کیا تھا جو اس نے خوج کی تھی اور تب نبی نے بتایا کہ اور بھائی برینام ایکسپلینس باہت سائنٹیفک دسکوریز اور بھائی برینام ویجیانک خوجو کے بارے بات کرتے ہیں اور اوہ سندیش میں جس کا کی شیرشک ہے اولٹی گنتی کیسے نہ بھی اس میں ویجیانک خوجو کے بارے بات کرتے ہیں یہ بات ست ہے ہر ایک چیز کا ایک بوری حصہ ہے اور بھائی برینام نے کہا منش نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور دوسرے برینام نے کہا اس نے دکٹروں کو پریز کیا اور نے کہا کہ منش جاتی کے لیے بہت بڑی سیوہ ہے بھائی برینام نے یہ بھی کہا کہ ایک سچا جو دکٹر ہوگا وہ ہمیشہ چنگائی کو یہ بتائے گا کہ خوداوند کی اور سے ملتی ہے ایک جگہ پہ نبی نے کہا یہ کچھ وچاروں کو جو کی لوگوں کے میں پائے جاتا ہے جو سندیش کے ماننے والے ان کی وچاروں میں پائے جاتا ہے ایسے وچار جو کی خراب وچار ہیں میں کہوں گا گرد وچار ہیں بھائی سندیش میں ہو تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا ایک ڈنڈی پکڑو جنگل نکل جاؤ سنجھ ماری ہے اگر آپ سن میں لکیر کو فالو کر رہے ہیں جیسا لکھا ہوا ہے اور اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے تو میں کہوں گا میں بھی آپ کو ایک ڈنڈی دیتا ہوں ایک ڈنڈی بنا کے میں پکڑاتا ہوں ڈنڈی پکڑو اور ایک باغا پہنو اور پہن کے جگہ جنگل بھی بتا دوں گا آپ کو ماف کریں میرے ایسے واقعوں پر لیکن کچھ لوگوں سے مجھے کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ان چیزوں کو کلیر کروں اچھا وہ ایک سکرپچر آ گیا سامنے تو میں آپ کے سامنے سکریر کرنا ہوں پھر ایک ڈنڈی پکڑو اور جنگل نکل جاؤ پھر اس حساب سے جتنے بھی میسیج میں ہیں چاہے وہ جیفرسن ویل والا ہو چاہے وہ ہندوستان والا ہو سب کو شہروں میں رہنا نہیں چاہیے سب کو جنگل میں رہنا چاہیے چلو جنگل چھوڑو اپنا گھر کیا ہے بیچار آپ کا میں یہ باتیں کیسے بولوں میں کبھی کبھی جب کوئی نٹ پہ زنک لگ جاتا ہے تو ہتوڑا مارنا پڑتا ہے تاکہ وہ نٹ کھل سکے سنجماری آپ سے صحیح بات ہے ارے برادر اتنی پڑھائی بھائیب مت کیا کرو میسیج ہے میسیج کیا سکھاتا ہے برادر ایڈوکیشن ڈیول کا ہے پڑھائی بھائیب مت پند کرو کرو کیا آپ پڑھائی کرنا ہے کچھ بچوں نے پکڑ لی اس بات کو ارے ممی اب تو ریپچر آ رہا ہے اب پڑھائی کرنے سے کیا فائدہ ہے اب تو ملینیم آ رہا ہے تیس سال اور نکل گئے تو تیس سال بیٹھ کے کیا دوسروں سے بھیک ماغ ہوگے جب کچھ بن نہیں پا ہے اس تیس سال میں تو بیٹھ کے روڈ میں پاپکورن کھاؤ گے معاف کریں میں ہندی میں یہ پارٹ بول رہا ہوں سجماری ہے دس وی میں تھے گیار وی میں تھے میسیج چل رہا تھا آم او دھوری ہم جا رہے ہیں آمین ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے تب ہی میں نے آپ سے بات بولی گوڈ بلیس یو میں اب بتانا چاہوں گا کہ ممی اب تو ریپچر آ رہا ہے اب تو ملینیم آ رہا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو بائیویل پڑھ رہا ہوں گوڈ بلیس یو بیٹا تم نے اپنا ہومور کر لیا نہیں نہیں میرا ہومور کا اپنے آپ ہو جائے گا سجماری ہے اپنے آپ ایک پین آئے گا پین اپنے آپ ناچے گا کاغذ کی اوپر اور میرا ہومور کھو جائے گا سجماری ہے دھیان رکھئے ایک ریلیجس سپریٹ بھی ہے بلکو صحیح بات ہے جو ہولی سپریٹ نہیں ہے اور وہی وچن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے جو اپنوں کی چنتہ نہ کر سکے وہ وشوا سے بہک چکا یہ بائیویل کی آیت ہے بلکو صحیح بات ہے ہم نے جو فاؤنڈیشن رکھی ڈلی کی کالیسیا جس فاؤنڈیشن پہ بنائی گئی وہ فاؤنڈیشن یہ تھی اپنا گڑھا خود خود دو بلکو صحیح بات ہے اور اپنا پانی خود پیو دوسروں پہ آشرت نہ ہو اور خداون کی سیوا اپنے پیسے سے کرو بلکو یہ ہمارا گھر ہے بردر صرف اینٹے ہیں اوپر کچھ نہیں ہے ایسے پروڈیکٹ والے میرے پاس بہت اور میں پروڈیکٹ والوں کو خوب دیکھ چکا ہوں یہ ایسے پروڈیکٹ والے کہاں سے بنے یہ کیول بنتے ہیں کیوں میٹنگ اتنی کروا رہے ہیں بھائی میٹنگ کروانے سے فائدہ ہے جو میں آگے بولنا نہیں چاہتا جب بچپن میں ان کے پاس سمیں تھا کچھ بننے کا یہ کچھ بنے نہیں بلکو صحیح بات ہے پھر انہوں نے اپنی بدھی سے کہہ والے ایک چیزی کی میرے پاس تو پربھو کی بلاہات ہے سمجھمائی آپ کے جو دسویں فیل ماف کریں گا میرے کڑھوے شبتوں پہ جو دسویں فیل گیارویں فیل بارویں فیل وہ کہتا ہے مجھے پربھو بلاتا ہے کیا سوچا ہے پربھو کو اور کیا سوچا ہے پربھو کی بلاہات کو لے کے یہ وہ نئی چیز نہیں ہے جو آج میں بول رہا ہوں تیس پیتر سال سے اس آتما سے ہم جوج رہے ہیں بلکو سچ بات ہے بردر بہت تیرے اتر گئے ہیں سیفکائی میں سوچتے ہوئے کہ میرے کو خدا نے سیفا نہیں بنایا نہیں ہے وہ خدا کے سیفا انہوں نے اپنے آپ کو ٹھوز دیا ہے سیفکائی کے اندر جب خداوان اپنے جن کی چنتہ خود کرتا ہے خداوان اس کے لئے راستے خود بناتا ہے میں فل ٹائم منسٹری کے کبھی ویروت میں نہیں تھا نہ ہوں کبھی نہیں تھا لیکن کیونکہ پوائنٹ آئیس لئے میں بول رہا ہوں سترہ سال پڑیے نبی کا میسیج نبی نے پبلک سروس کمپنی نبی نے بھی کے نہیں مانگی give me a loan میں پے کر دوں سجمائی آپ کے دیان سے سنیے گا اور نبی نے یہ بھی سکھایا اگر آپ نے کسی سے پیسہ لیا اور آپ کسی کا پیسہ آپ کے اوپر ہے سب سے پہلے اسے اتاریں آپ وشفاسی ہیں نہیں میں بھی لکھائیں oh no man nothing ان پرنسپلز کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے مسیحت کو سمجھائیں آسانی سے آسانی والی زندگی اس لئے میں پہلے سے بتا رہا ہوں اس کی جڑے کہ آئیں ارے پردر اب تو ریپچر آ رہا ہے کیا کریں گے پڑھائی لکھا کر کے میں تو بھائیہ بڑا خوش ہوں گا کل ریپچر ہو جائے آج ہی رات ہو جائے ریپچر ہم تیار ہیں لیکن ہم ایک بیلنس کر کے آپ کو میسیج سے کچھ سمجھا رہے ہیں ایمین ایک پرانے ایلڈر تھے جو رہے نہیں اس چرچ میں بھائی لال نے اس بھائی سے کہا تمہارا ایک ہی بیٹا ہے اور دھیان دو کہ وہ کچھ بن جائے وہ بیچارے بولتے ہی رہے گئے جنہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا اور آج جہاں ہیں وہ جہاں ہیں کہ یہ تو ہوتا نہیں کوئی ایسی بھوکا مرا پھرتا ہے کچھ نہ کچھ تو کری لیتا ہے تو گھس پٹ کے تو کچھ نہ کچھ کری لیتے ہیں لوگ لیکن سوال اس بات کا ہے کیا کریں آپ اتنا انڈکیشن میں کیوں بشواس کرتے ہیں پردار یہ تو ڈیویل کا ہے تو نبی نے کہا سندیش میں یہ بھی بات بولی ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں جو کی باغ دن میں نہیں تھی فر ایکزامپل آدمی اور ستری کپڑے نہیں پہنتے تھے آج ہم کپڑے پہنتے ہیں پڑیئے میسیج بلکہ سچ بات ہے یہ سب کنا کے بعد ہوا الگ بات ہے جب ہم تھیوفنی میں چلے جائیں گے ان کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی جب ہم اس دنیا میں ہیں تو کچھ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم محنت کر کے کام کرتے ہیں جس کے لیے بچن بھی سکھاتا ہے کام کرنے کے لیے ایک وچار ہے کیا ایجوکیٹ کرنے بچوں کو ایجوکیشن پہ زیادہ دھیان مت دیجے بردہ یہ تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت اور پرچار کیا کرنے ہیں ایجوکیشن is of the devil تو میں کہتا ہوں پھر تیچر ساری devil کی ہیں جو جو ٹیوٹرز ہیں سب ہیں devil اگر ہمارے یہاں کوئی ٹیچر ہے آپ اپنی ٹیچنگ جوب چھوڑی آپ تو devil ہیں کوئی بچارہ کسی کالج میں پڑھا رہا ہے تو وہ تو devil ہو گیا کیونکہ وہ تو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہے میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کچھ وچار ہیں جو وچار وچن سے میچ نہیں کرتے بلکو سچ بات ہے بردہ آئیے پہچانے ان چیزوں کو بلکو سچ بات ہے بردہ جب ہم روز مرہ کی زندگی چلتے ہیں تو روز مرہ کی زندگی کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہے جس کے لئے پروہ نے یہ بھی کہا ان سب چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دو مجھ پہ ڈال دو کل کی چندہ کل خود کر لے گا تم سور کے راج دھرم کی خوش کرو باقی چیزیں تمہارے لئے آپ ہو جائیں گی لیکن خدا نے کہا ہو جائیں گی یعنی خدا ان کریں گے تو خدا ان کے اس ذریعے بھی ہوں گے کرنے کے بلکو صحیح بات ہے نبی نے پھر بات کری ڈیوائن ہیلنگ کی اور ڈیوائن ہیلنگ کی جب نبی نے بات کری تو وہاں پہ نبی نے ڈاکٹروں کی بھی بات کری بلکو نبی نے ان کے کاریوں کو بھی سراہا ڈاکٹرز ڈیویلز آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ تو تو لکا نے تو بھئیہ انجیلی لکھ دی وہ تو ڈاکٹر ہی تھا لکا نے پریزنٹوں کے کام لکھے ڈاکٹر ہی تھا بلکو سچ بات ہے بردھر تو ایک ڈیویل نے لکھ دی تو کتاب ہے بھائی بیل کی ان کو تو فرومت کبھی بھی پھر یشو مسیح نے یہ کیوں کہا وید بیماروں کے لیے آتا ہے اپنے آپ کو ایک وید بتایا بلکو سچ بات ہے بلکو سچ یشو مسیح کو اپنے آپ کو ڈاکٹر بولنا ہی نہیں چاہیے پھر بھائی 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 نے کیوں پریچ کیا ڈاکٹر موزس ہاں جے اور ڈاکٹرز ڈیویل کے ہیں انماری آپ کے بلکو سچ بات ہے بردھر پھر خداون کو میڈیسن کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تو پھر خداون نے کیوں یشایہ سے کہا کہ ایک اسے کہے گی انجیر کی پھاک اس گھاو پہ باندھ لے دیریکلی ہیل کرو انجیر کو کیوں بتا رہے ہو ایک میڈیسن مت بتاؤ ڈیریکلی ہیل کرو ہر چیز کا ایک بیلنس ہے بردھر کل کل بیلنس خداون ڈیریکلی بھی ہیل کرتے ہیں خداون میڈیسن سے بھی ہیل کرتے ہیں خداون کے پاس نانا پرکار کے طریقے ہیں چنگائی کرنے کے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کو آپ اور میں سمجھیں کہ ایک وچار ہے جو لوگوں کا ہے جن وچار کے انسار یہ سوچا جاتا ہے ہم نے تو میسیج میں یہ پڑا سائنس آف دا ڈیول اب آئیے اس کو سمجھنے کوشش کریں سائنس کا وہ حصہ جسے انہوں نے ایٹم بم بنا لیا بلکو سچ بات ہے ویژیان کا وہ حصہ جسے انسان نے دو جاتیوں کو ملا دیا ویژیان کا وہ حصہ جس میں وہ عورت اور آدمی کے ان انگوں پہ کھیل کھیلتے ہیں جہاں سے بچہ پیدا ہوتے ہیں بلکو سچ بات ہے ویژیان کا وہ حصہ ڈیفنیٹلی جو وچن کے ویرود میں ہے وہ سب غلط ہے بلکو سچ بات ہے آپ کی سنجھماری لیکن مجھے بتائیے کیا ستاروں کا گیان گیان نہیں ہے بلکو سچ ہے کیا یہ گیان آدم کے پاس نہیں تھا کیا یہ گیان ہنوں کے پاس نہیں تھا بلکو سچ ہے بردہ کیا ہنوں کو گھنٹ معلوم تھی بلکو معلوم تھی بردہ کیا ہنوں کو ہنوں کو سائنس معلوم تھی کیا ہنوں کو ریوٹیشن اور لیوٹیشن کے بارے میں معلوم تھا می بردہ جس لیویل آف سائنس پہ وہ تھے اس پہ تو آج سائنس ابھی تک پہنچ بھی نہیں پائی سنجھماری ہے that سائنس واس کنسٹرکٹیو وہ والی جو ویژیان تھا اس سے تو کچھ بنتا تھا کنسٹرکٹیو تھا وہ آپ کی سنجھماری ہے لیکن ایک اور ہے سائنس کا حصہ جو ڈسٹرکٹیو بیناش کا قارن ہے جس سائنس ہمیں نہیں جانا تو یہ ہے سمجھنے کی بات کہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہے اب آپ کی سنجھماری ہے آپ بیلنس کر کے چلیں تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بلکو سچ بات ہے اور بیجیان کا ایک حصہ ہے جو کنسٹرکٹیو ہے آپ کی سنجھماری ہے کئی چیزیں ہیں یہ بلب جو چل رہے ہیں یہ پنکھیں جو چل رہے ہیں یہ سب کس چیز کی دین ہوئی بجیان کی بند کرو بلب بند کرو نل کیوں یوںز کرتے ہو سائنس is of the devil تو آپ نے تو ہر چیز جو اپنے گھر میں لگا رہا کی وہ تو سائنس کی ہے ہینڈ پم کھو دو مہاں میں بھی تو کوئی سائنس ہے چھکر یہ تو جھرنے کا پانی پیو پھر اب جھرنہ بھئیہ جلدی ملتا نہیں ہے دلی میں کیا کریں میں یہ باتیں کیوں بول رہا ہوں یہ ایک وچار کو سمجھانے کے لیے جو یہ کہتا ہے کیوں پڑھا رہے ہیں بچوں کو کیوں آپ لوگ سائنس کرتے ہیں کیوں ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں میں اس پوائنٹ کو لے کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں ہم لوگ وچن کے بیلنس کو سمجھیں اگر آپ وچن کے بیلنس کو نہ کر پائیں تو آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ نبی نے کیا کہا اور وچن کیا کہہ رہا ہے ہمیشہ یاد رکھئے پہلی گرین سے بھائی برنم نے یہی بولا بھائی پہلی نبی نے بولا اپنے وچن میں بیلنس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے اور آپ بیلنس کھو بیٹھے تو آپ چیزیں سمجھیں گے نہیں آپ کو سمجھ ماری ہے let's try to understand آئیے سمجھنے کوشش کریں sorry to those who hear English God really bless you خدا آپ کو بڑی برکت دیں but then these are some things which I need to tell my church کیونکہ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں ضروری تھا کہ میں اپنے چرچ سے کہوں God bless you خدا آپ کو بڑی برکت دیں I think all of